موسیقی یہ ہے کلاشویلی اور یہ ہمارے پاکستان کا ایک خوبصورت حیثہ ہے جس کا حسن اور ثقافت کو دیکھنے کے لیے سیاہ پوری دنیا سے آتے ہیں جو کہ ایک اچھی بات ہے لیکن سیاہوں کے آنے سے یہاں پر ایک گمبیر مسئلہ جنم لیتا ہے ویسے تو ہم پاکستانی خامیوں کا ایک مجموعہ ہے لیکن جس چیز پر مجھے شدید دکھ ہوتا ہے وہ ہے ان خوبصورت علاقوں میں گندگی پیلانا آج آج سترہ مئی ہے یہاں پر فیسٹیول تو منایا گیا لیکن کچھرہ بھی ہر طرف بکرہ پڑا ہے اور اس کے دو وجوہات ہیں ایک تو شعور نہیں ہے اور دوسرا صفائی کا کوئی پروپر نظام نہیں ہے اسلام علیکم جی میرا نام یہیہ خان ہے اور میں آپ کو اپنی چینل میں خوش آمدید کہتا ہوں آج ہے ستارہ مئی صبح کے نو بجے اور اس وقت میں موجود ہوں وادے کیلاش میں بلکہ کیلاش کی کوئی چھوٹے سے گاؤں میں جس کا نام ہے رمبور سولہ مئی کو یہاں پر چلم جوش فیسٹیول ختم ہوا تھا اور یہاں پر بہت ساری ٹورسٹ آئے ہوئے تھے پوری پاکستان سے اور بدقسمتی سے ٹورسٹ نے بہت سارا کچھرہ پیلایا ہوا ہے تو ہم آج انشاءاللہ یہاں پر باقیدہ صفائی مہم کا آغاز کرنے والے ہیں اور سب سے پہلے ہم یہاں پر مقامی لوگوں کے ساتھ ایک واق کریں گے اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ والنٹیئرز کے ساتھ کچھ پیڈ لیبرز کے ساتھ انشاءاللہ اس گاؤں کا چپا چپا ہم انشاءاللہ صاف کریں گے تو ابھی صبح کے نو بجے ہیں میں کوہٹ سیمنٹ سے کچھ نمائندی آنے والے ہیں میں ان کا انتظار کر رہا ہوں جیسے ہی وہ پہنچتے ہیں انشاءاللہ ہم اس کا باقیدہ طور پر آغاز کرنے والے ہیں اور میں آپ سے یہ ریکویسٹ کرتا ہوں خیر یہ ریکویسٹوں میں ہر ویڈیو میں آپ سے کرتا ہوں اور آپ نے پھر بھی اس کے اوپر عمل نہیں کرنا مجھے پتا ہے لیکن میں پھر بھی کروں گا آپ سے کہ کچھرہ مت پہلائیے صبح نو بجے کوہٹ سیمنٹ کے نمائندے پہنچ گئے اور علاقے کے مرد و خواتین بڑوں اور چھوٹوں سب نے ہمیں خوش آمدید کہا آج ہم دو کام کرنے والے ہیں ایک صفائی کے بارے میں شعوری واق اور دوسرا رمبور میں صفائی کرنا اس سے پہلے کہ ہم اپنا مشن سٹارٹ کریں علاقے کے لوگ ہمارے کام کے بارے میں کیا کہتے ہیں آئیہ سنتے ہیں جو ہمارے مہمان گسٹ ادھر آئی ہوئے آئلیا صاحبہ اور کفایت صاحب ان کے ساتھ سارے مہمانان گرامی اور ان سب کا مشکور ہوں کہ انہوں نے سب سے پہلے جو پروجیکٹ ہے جو پروگرام ہے انہوں نے رمبور میں رکھائے اور میرے طرف سے تمام اہلیان رمبور طرف سے ان کو ویلکم کرتا ہوں دوسرا بات میں آپ کا بھی مشکور ہوں ایک سکنڈ ایک میلٹ میں ہم نے آپ کو بلایا سارے نوجوان ادھر پہنچ گئی ہم اہد یہ کریں گے کہ آج کے بات رمبور ایک صاف رمبور ہوگا رمبور میں کوئی گندگی نہیں پہلے گی اس پروگرام کو ہم گھروں تک پہنچ جائیں گے اور اس پروگرام میں آپ سب متحد ہیں بہت مہربانی بہت شکریہ آپ کا میرا نام کیفائت اللہ ہے ہم کوہٹ سیمنٹ کے طرف سے آئے ہوئے ہیں ہمارے ابھی جو پروڈیکٹ ہیں وہ جسٹ فار ٹوڈے ہیں اور یہ ہمارے قسم کا سروے ہے پروڈیکٹ ہم نہیں کہہ سکے ہم نے آنا تا سروے کے لئے ہم نے کہا ویسی بھی جانا ہے تو ہم چھوٹا سا ایکٹیوٹی آپ لوگوں کے لئے کر لیں ایک جو لوگ آتے ہیں ہم نیچے سے سارے جب مہمان آ جاتے ہیں ٹوارسٹ آ جاتے ہیں تو گن چھوڑ کے چلے جاتے ہیں تو ہم نے میسیج دینا ہے کہ بھائی آپ لازمی آ جائیں آپ دیکھ لیں لیکن جو آپ گن پر آ رہے ہیں تو کرنڈلی اس کو ایک خاص جگہ پہ ایک کھٹا کر کے مطلب پروپر جگہ پہ پہنگ دے مقامی لوگوں کے ساتھ مختصر سی میٹنگ کے بعد ہم نے رمبور میں اپنا واق شروع کیا جس میں کافی لوگ شریک تھے اور واق کرنے کے بعد ہم نے رمبور میں صفائی کا آغاز کیا موسیقی موسیقی اچھا جی تو آج اٹھارہ مائی صبح کے نو بجے ہیں اور آج ہمارا دوسرا دن ہے صفائی مہم کا تو آج ہم آئے ہیں بمبوریت اور بمبوریت میں بہت سارے ایسے جگہ ہیں جہاں پر کافی گند پڑا ہوا ہے اور جس کی انشاندی ہی پہلے سی ہوئی ہے تو ہمی صبح کے نو بجے ہیں ہم آج کام شروع کرنے والے ہیں میرے ساتھ تقریباً پندر لیبر ہے جو کہ پیڈ ہے اور بہت سارے اس علاقی کے وولنٹیئرز ہیں جس میں سے میں ایک میں بھی ہوں تو آج ہم جہاں پر بھی ہمیں گند ملے گا پوری بمبوریت میں ہم اس کے صفائی کریں گے تو کیا آپ لوگ تیار ہیں ہم تیار ہیں آج ہمارا دوسرا دن ہے اور ہم نے ویسے کیا جیسے ہم نے پہلے دن کیا تھا مطلب پہلے مقام لوگوں کے ساتھ واق اور اس کے بعد صفائی موسیقی 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 بمبوریت کلاش ویلی کا سب سے بڑا گاؤں ہیں اور پوری گاؤں کی صفائی کرنا تقریباً ہمارے لئے ناممکن تھا لیکن پھر بھی جتنا ہم سے ہو سکا ہم نے کر دکھایا اور اس پروجیکٹ کے لئے میں کوہار سیمنٹ کا شکر گزاروں میں تو یہی کہوں گا کہ شکریہ کوہار سیمنٹ اور مقامی لوگ کوہار سیمنٹ کے بارے میں کیا کہتے ہیں ملاحظہ کیجئے اور ہاں مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام شریف احمد ہے میں لوکل رہائش ہوں وادی بمبوریت کلاش کا جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے وادی کلاش پوری دنیا میں اس کی ایک خاص پہچان ہے یہاں کلاش کمیونٹی آباد ہے جو ان کی تحضیب بہت پرانی ہے لوگ ہر سال ہزاروں کی تعداد میں اس علاقے کی طرف رخ کرتے ہیں سال میں ان کے کوئی تین فیسٹیویل لگتے ہیں چلیم جوشی فیسٹیویل اچھاؤ چومس یہاں پہ صفائی کا کوئی خاص نظام موجود نہیں لہٰذا میری گزارش یہ ہے گورنمنٹ سے بھی اور جتنے بھی انجیوز یہاں پہ کام کر رہے ہیں ان سب سے میری گزارش یہ ہے کہ ان کے لیے کوئی پرپر نظام لائے جائے تاکہ یہ ماحول ہمارا بچ جائے اور صاف سترہ رہے اس دوران کوہارٹ سیمنٹ کے ٹیم یہاں پہ آیا ہوا ہے ابھی ابھی چالیس بندوں کا ہم نے ایک ٹیم بنایا تھا اس گاؤں میں ہم نے کچھ صفائی کی کوہارٹ سیمنٹ کے ہم مشکور ہے کہ وہ یہاں پہ اس علاقے میں آکے ہمارے ساتھ مل کے صفائی کا مہم کیا انہوں نے لوگوں کو ایک اگاہی دی کہ ماحول کو صاف رکھنا ہے لیکن ایک گزارش ہماری کمیونٹی کی طرف سے یہ ہے کہ اس سلسلے کو جاری رکھا جائے ہفتے میں یا مہینے میں ایک مرتبہ اس علاقے میں ایسا مہم چلایا جائے تاکہ یہ ماحول صاف رہے شکریہ 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 شکریہ